نمسکار دوستوں میں نارندہ کرنانک کرشنا پلانٹ کے لئے میں آپ کا ہارڈک سواگت کرتا ہوں دوستوں آج ہم سیڈلنگ کریں گے پیپر فلور پلانٹ کی دوستوں یہ بہت ہارڈی پلانٹ اور مئی جون تک یہ پودہ آرام سے چلتا ہے سیڈز کے لئے دوستوں میں نے پہلے سے ہی تیار کر رکھے تھے پچھلی سال کے دوستوں میرے پاس فلور پلانٹ تھے اور ان میں سے میں نے سیڈز کلیکٹ کر لئے تھے اور اس کا دوستوں میں نے ویڈیو بھی بنایا تھا تو دوستوں یہ بہت ہی اچھے سیڈز ہوتے ہیں اور ہائی بریڈ ہوتے ہیں اور اس کے اندر جرمی نیشن کی بات کریں تو دوستوں اس کے اندر 100% جرمی نیشن ملتا ہے یہ سیڈز دوستوں بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں اور اگر تھوڑی سی بھی ہوا ان کو لگ جائے تو اٹھ جاتے ہیں مٹی کی بات کریں تو دوستوں میں مٹی بلکل بھی نہیں لے رہا اس کے اندر 30% ورمی کمپوسٹ ہے اور 70% دوستو کوکو پیٹ اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے دوستو جو ورمی کمپوسٹ ہوتی ہے وہ بہت ہی اچھی کمپوسٹ ہوتی ہے اور اس کے اندر نائٹروجن کی ماترہ بہت ہی کم ہوتی ہے جس سے جو سیٹس ہوتے ہیں وہ آسانی سے گروہ کر جاتے ہیں اب میں دوستو ان کو اچھے سے ملاؤں گا سیٹس کو لگانے کی بات ہے دوستو اس کو کبھی بھی لگایا جا سکتا ہے اکٹوبر نومبر دسمبر تک کیونکہ دوستو یہ فول جنوری سے پہلے نہیں دیتے ہیں جنوری کے اندر اس کی فلورنگ سٹارٹ ہوگی تو ہمارے پاس اچھے سے پودے تیار ہو جائیں گے اور خاص بات یہ ہوتی ہے جو پودے ہم تیار کرتے ہیں دوستو وہ لاشٹنگ تک چلتے ہیں اور یہی پودے ہم دوسری جگہ سے لائے ہوئے ہوتے ہیں جیسے پونہ وغیرے سے لاتے ہیں تو ان کی لائف بہت کم ہوتی ہے ویڈیو کو دوستو پورا دیکھیں ساتھ ہی میں دوستو اس کا ریجلٹ بھی دکھاؤں گا کہ آفٹر ٹین ڈیج باد میں کیا ریجلٹ نکلا اور آفٹر ٹین ڈیج باد میں اور جو ویڈیو میں پہلی بار ہے دوستو ان سے ریکویسٹ ہے پلیج میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں پورٹ کی بات کریں تو دوستو میں مٹی کا پورٹ لے رہا ہوں آپ چاہو تو پلاسٹک کا پورٹ بھی لے سکتے ہو اب دوستو اچھے سے اس مکشر کو پورٹ کے اندر ڈالیں گے اور بلکل پلین کر لیں گے تاکہ سیڈلنگ کا ریجلٹ دوستو بہت ہی اچھا آئے اور سارے کے سارے سیڈز جو ہیں وہ برابر ایک ساتھ جرمینیشن ہو کوکوپیٹ کا دوستو یہ فائدہ ہوتا ہے اس کے اندر چھوٹے سے چھوٹے سیڈز بھی جرمینیشن آرام سے ہو جاتی ہیں اور اس کے اندر دوستو جڑے بھی بہت آسانی سے نکل جاتی ہے جب ہم پودا ٹرانسپلانٹ کریں گے تو دوستو آسانی سے اس کی جڑے نکل جائے گی بلکل بھی نہیں ٹوٹے گی اب دوستو میں نے بلکل برابر پورٹ کو بھر لیا ہے اب اس کے اندر ہم سیڈز لگائیں گے سیڈز دوستو کوئی بھی کبھی بھی ہم لگائیں تو اس کے سائج کے حساب سے اس کے اوپر مٹی ڈالی جاتی ہے یا جو بھی آپ مٹی ڈالنا چاہتے ہو تو مٹی ڈال سکتے ہو اور کوکوپیٹ ڈالنا چاہتے ہو تو اسی سائج سے جتنے سیڈز موٹے ہوں گے اوپر جو مٹی کی یا کوکوپیٹ کی لے ہوگی وہ اتنی ہی موٹی ہوگی یہ سیڈز دوستو بہت باریک ہے تو اس کے اندر بلکل جرہ سی کوکوپیٹ اوپر ہم لوگ لگائیں گے اور اب دوستو اس کو ہلکا لکا ہم لوگ دبا دیں گے اگر آپ کے پاس مٹی ہے تو مٹی کو بلکل بھی مت دبائیے کوکوپیٹ کے اندر کتنی بھی دبا لو دوستو یہ دبتی بھی نہیں ہے میں دوستو اس کے اوپر بہت پتلی لیل لگا رہا ہوں تاکہ دوستو جتنا ہوسکے پودے آسانی سے باہر نکل جائے اور جلدی نکلے اور رکھنے کے بات ہے تو دوستو اس کو آپ دھوپ میں رکھیں گے اور پورا اچھے سے گلہ ہی رکھیں گے اور پورٹس کو جہاں پہ بھی آپ کو رکھنا ہو دوستو اس کو فکس اسی جگہ پہ رکھیں الگ الگ جگہیں بار بار جیسے کچھ لوگ چینج کر دیتے ہیں بلکل مت کیجئے اب دوستو میں نے اس کو اچھے سے پانی دے دیا ہے اور کوکو پٹ پہ دوستو ویسے بھی جیدہ پانی کیا آسکتا نہیں ہوتی ہے یہ جلدی سے کوکو پٹ جوتی ہے نیچے سے گلی رہتی ہے تو آسانی سے سوکتی بھی نہیں ہے یہ دوستو ہم نے سیڈلنگ کر دیئے اب میں آپ کو دوستو یہ ساتھ دن بعد کا ریجلٹ دکھا رہا ہوں دیکھ سکتے ہو آپ کتنے پرسنٹ جرمینیسن ہوا ہے پورا پورا ہنڈر پرسنٹ ریجلٹ ملا ہے اور دوستو بہت ہی ہرے بھرے پودے تیار ہو رہے ہیں سارے کے سارے دوستو پودے جرمینیسن جس ہی ساب سے ہم نے سوچا تھا اس ہی ساب سے ہوا ہے اور جیسے ہی پودے یہ دوستو تھوڑے سے بڑے ہو جائیں گے ہم اس کو ٹرانسپلانٹ تھیلیوں میں کر لیں گے جیسے دوستو ایک ایک انچ کے پودے ہوتے ہی ہم لوگ اس کو ٹرانسپلانٹ کر لیتے ہیں یہ دوستو 45 دن بعد کا ریجلٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہو ہم نے ٹرانسپلانٹ کر لیے تھے تو دوستو یہ تھا آج کا میرا ویڈیو ویڈیو کیسا لگا لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے تھانکیو